سوچ بارت ابیان ایسے ان اردو ساف سترہ موہم ابیان اردو مضمون ساف سترہ موہم ابیان بارت میں رونما ہونے والے سب سے اہم اور مقبول مشنوں میں سے ایک ہے سوچ بارت ابیان کا مطلب ہے ساف سترہ موہم ابیان ساف بارت ابیان کو کلین انڈیا مشن بھی کہتے ہیں اس موہم کو ہندوستان کے تمام شہروں اور قسموں کو ساف سترہ بنانے کے لیے تیار کیا گیا تھا یہ موہم ہندوستانی حکومت کے زیر انتظام چلائی گئی تھی اور اسے وزیراعظم نرندر موڈی نے مطارف کروایا تھا اس کا آغاز دو اکتوبر کو مہاتمہ گاندی کے ساف سترہ ہندوستان کے وین کے اعزاز کے لیے تیار کیا گیا تھا ساف بارت موہم کی مسابقت قومی سترہ بر چلائی گئی تھی اور اس نے تمام شہروں دہی اور شہریوں کو محید کر دیا تھا مسابقت یعنی کی کمپین اس نے لوگوں کو صفائی کی اہمیت سے اگاہ کرنے میں ایک عظیم اقدام کے طور پر کام کیا صاف بارت مشن کی مقاصد اوبجیکٹیوز آف سوچ بارت ابھیان صاف بارت موہم کو پورا کرنے کے لیے بہت سے مقاصد تیہ کیے تاکہ ہندوستان صاف سترہ اور بہتر بن سکے اس کے علاوہ اس نے نہ صرف جادو دینے والوں اور کارکنوں بلکہ ملک کے تمام شہریوں سے بھی اپیل کی اپیل یعنی کہ درخواست کی اس سے پیغام کو وسیع تر بنانے میں مدد ملی پیغام یعنی کہ اس میسج کو جو صفائی کا میسج تھا اس کو وسیع زیادہ لوگوں تک پہچاننے میں مدد ملی اس کا مقصد تمام گرانوں کے لیے سینیٹری سہولیات کی تعمیر کرنا ہے دہی علاقوں میں سب سے عام پریشانی میں سے ایک پکانہ کرنے کی ہے صاف بارت موہم کا مقصد اس مسئلے کو ختم کرنا تھا مزید یہ کہ ہندوستانی حکومت تمام شہریوں کو ہینڈ پاپ نکاسی آپ کا مناسب نظام نہانے کی سہولت اور بہت کچھ فراہم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اس سے شہریوں میں صفائی کو فروغ ملے گا یعنی کہ بڑھوتری اسی طرح وہ بیداری پروگراموں کے ذریعے بھی لوگوں کو صحت اور تعلیم سے اگاہ کرنا چاہتے تھے اس کے بعد ایک بڑا مقصد شہریوں کو ذہنی طور پر فضلہ کو ضائع کرنے کی تعلیم دینا تھا بارت کو ساتھ سترہ بارت موہم کی ضرورت کیوں ہے گندگی کو مٹانے کے لیے بارت کو ساتھ سترہ بارت موہم جیسے صفائی موہم کی اشرت ضرورت ہے صحت اور بہبود کے لحاظ سے شہریوں کی مجموعی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے چونکہ ہندوستان کی اکثریت دہی علاقوں میں رہتی ہے یہ ایک بہت بڑا مسرہ ہے عام طور پر ان علاقوں میں لوگوں کو بیتل خلا کی مناسب سہولیات میسر نہیں ہیں وہ پخانہ کرنے کے لیے کھیتوں یا سڑکوں پر نکل جاتے ہیں اس عمل سے شہریوں کو حافظان سید کے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں لہٰذا یہ صاف ہندوستان میشن ان لوگوں کے رہائشی حالات کو بڑھانے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے دوسرے لفظوں میں صاف سترہ موہم ابھی مناسب فضلہ کے انتظام میں بھی مددگار ثابت ہوگی جب ہم کچھرے کو صحیح طریقے سے ٹھکانے لگائیں گے اور کچھرے کو ری سائیکل کریں گے تو اس سے ملک کی ترقی ہوگی چونکہ اس کی اصل توجہ ایک دہی علاقہ ہے اس کے ذریعے دہی شہریوں کے میارے زندگی میں اضافہ کیا جائے گا سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اپنے مقاصد کے ذریعے صحت عام کو بڑھاتا ہے ہندوستان دنیا کے ایک میلہ ترین ممالک میں سے ایک ہے اور یہ میشن منظر نامے کو بدل سکتا ہے لہٰذا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھارت کو صاف سترہ بھارت موہم جیسے صفائی موہم کی ضرورت ہے مقتصرا بھارت کو صاف سترہ اور سبز بنانے کے لیے صاف بھارت موہم ایک عظیم آغاز ہے سبز یعنی کہ زیادہ پیڑ پودے لگانے کا کام اگر تمام شہری اکٹھے ہو کر اس مہم میں حصہ لیں تو ہندوستان جلد ہی ترقی کرے گا مزید یہ کہ جب ہندوستان کے صحت بخشالات بہتر ہوں گے تو ہم سب کو یقصہ فائدہ ہوگا ہندوستان میں ہر ساتھ زیادہ سیاہ آتے ہیں سیاہ یعنی کہ ویزیٹرز جو سیر کرنے کے لیے دوسرے ممالک سے ہندوستان آتے ہیں اور شہریوں کے لیے خوشگوار اور صاف سترہ محول پیدا کریں گے سو آئی ہوپ دوستو کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ریٹن فارم میں چاہیے تو ڈسکرپشن میں ویب سائٹ کا لنک دیا گیا ہے جس پر کلک کر کے آپ یہ مضبون ریٹن فارم میں لے سکتے ہیں تھینک یو